چلیے دوستو بات کرتے آج کی مخبروں کی بڑی اپ ڈیٹس کی ایک نظر ڈالتے ہیں دشور کی تمام بڑی خبروں پر پہلی خبر دیکھتے ہیں مہنگائی پر پہلی ریپورٹ سامنے آ رہی ہے ویسٹوی بازار میں خادے تیلوں کے دام بڑھنے سے بھارت کے ریسٹورینٹ اور ہوتلوں میں کھانے کی تعلیم مہنگی ہو گئی ہے یہ ریپورٹ سنجکت راست کے خادے ونکرشی سنگٹن نے جاری کی ہے وہیں خبر یہ ہے کہ ہائی سپیڈ ٹرائل کے لیے بھارت کا پہلا ریلوے ٹریک دسمہ دوہزار پچیس میں چالو ہو جائے گا بھارتی ریلوے کے مطابق یہ بھارت کا پہلا دیڈکیٹڈ ریلوے ٹریک ٹیسٹنگ ٹریک راجستان راجیوں بن رہا ہے اور اس کے لیے 820 کروڑ روپے کا نیویش کیا جا رہا ہے آج وستارہ کی فلائٹ اپنی آخری اوڑان بھرے گی 12 نومبر کے بعد سے وستارہ ائر لائنز کا سنچالن ائر انڈیا ائر لائنز دوارہ کیا جائے گا کیونکہ اس کا ویل ہے ائر انڈیا میں ہو گیا اور اسے ٹیک آور کر لیا گیا اور اس کے بعد ائر انڈیا فل سرویس اور لو کسٹ والی ایک ماتر ائر لائن کمپنی ہوگی ویسے دوستو ہوای یاتریوں کے لیے بھی سرکار نے ایک اچھا فیصلہ لیا ہے اب آپ کو ائرپورٹ پر کھانے پینے کی چیزیں 60 سے 70 پرتیشت 60 ملیں گی جو مہنگی چائے 200 روپے میں ملتی تھی اسے آپ 60 روپے میں پی سکیں گے کیونکہ سرکار ائرپورٹ پر ایسے ایکونومی زون بنانے کی ہو جانا بنا رہی ہے ان زون کی چھمدہ 200 یاتریوں کی ہوگی اور یہاں آپ کو کھانے پینے کی چیزیں بہت کفائیتی داموں پر ملیں گی اب چلی اگلا اپ ڈیٹ دیکھتے ہیں ممبر میں بابا صدیقی کو گولی مارنے والا مکہ اپرادی شیب کمار بہراج سے گرفتار کر لیا گیا ہے اس نے یوپی پولیس کو بتایا کہ لارنس کے بھائی انمول نے روپے میں سوپا ری دی تھی وہیں ایک بڑی دکھت خبر ہے جمو کشمیر کے کشتوار میں پھر ہوئی آتنکی گھٹنا مٹ بھیر ابھی بھی جاری ہے اور اس میں ہمارے بھارتی سینہ کا ایک اور جوان شہید ہو گیا ہے تین جوان گھائل ہوئے ہیں سینہ نے دس دنوں میں آٹھ آتنکیوں کو مار گرا ہے یہ بھارت ماتا کے لئے شہید جوان راکیش کمار کی تصویر ہے وہ پیرا سپیشل فورسز میں جے سی او کے پت پہ تینہ تھے ہمارے فوجی بھائی کو ہمت بڑھانے کے لئے کمنٹ میں جائہن ضرور لکھے چلیے دیکھتے آگلی خبر بھارت کناڑا ویواد کے بیچ دلی میں کناڑا کے دوتاواز کے باہر لوگوں نے کیا ویروت پردشن بیرکیٹنگ توڑک برامٹن میں مندر پر ہوئے حملے کے خلاف ہندو اور سکھ گلوبل فورم نے ویروت کیا چار نومبر کو کناڑا کے برامٹن میں ایک ہندو مندر پر حملہ ہوا تھا اور اسی گھٹنا کے خلاف لوگوں نے دلی میں کناڑا کے دوتاواز کے باہر ویروت پردشن کیا وہی خبر یہ ہے دوستو نومبر کا پہلا ہفتہ بیچ چکا ہے لیکن پاری راجیوں میں ابھی تک برف باری شروع نہیں ہوئے دنیا میں سب سے اونچے تونگ نات مندر سے برف گائب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ابھی تک برف نہیں گیریا اور اتر بھارت میں دھیرے دھیرے کورا بڑھ رہا ہے اس کا اثر آپ ساپ طور پر دیکھ سکتے ہیں چلیے اگلی خبر دیکھتے ہیں اب بھارت پاکستان سیما پر گھسپیٹ پر لگام لگے گی سینا نے تین لیئر کی سرکشہ یوجنا بنائی ہے دراصل بھارت پاکستان سیما پر گھسپیٹ روکنے کے لیے بھارتی سینا نے اویرد چکرویو تیار کیا اور اس چکرویو کو تین لیئر میں بنائے گیا ہے کیونکہ حال کے دینوں میں آپ کو بتا ہوگا کہ چناؤ کے بعد جمع کشویر میں بھی آتنگی گھسپیٹ کی گھٹنایں بڑھ گئی ہیں لگاتار آتنگی حملی ہو رہا ہے اس بیچ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب بھارتی سینا کی کیا یوجنا ہے پہلی لیئر لائن آف کنٹرول ہوگی دوسری لیئر ریسپشن ایریا ہوگی اور تیسری لیئر ہنٹر لینڈ نام سے بنائے گئی ہے تاکہ بھارت پاک سیما پر گھسپیٹ کو روکا جا سکے ویسے بھارتی سینا کی طاقت میں بھی اضافہ ہونے والا ایک اچھی خبر دیکھئے بھارت کی انٹی شپ بیلسٹک مسائل دشمن پر آفت بن کر گرے گی کیونکہ ڈی آ ڈی آ ڈی آ جلدھی اس نئی مسائل کا پرکشن کرنے جا رہا ہے اور یہ مسائل کتنی شکتشالی ہوگی اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں اس مسائل کی رینج ایک ہزار کلومیٹر ہوگی وہیں دوستو آج سے جمع کشمیر کے لدھاک میں سینا کا پوروی پرہار یود ابھیاز شروع ہونے جا رہا ہے اور اس یود ابھیاز میں دنیا کو رافیل کی تاکر بھی دیکھنے کو بھی نہیں چلی اگلا اپڈیٹ دیکھتے ہیں چھوٹے کاروباریوں کو جلدھی کاروبار کرنے کے لیے بڑا لون مل سکے گا کیونکہ سرکار نے بینکو اور NBFC یعنی نون بینکنگ فائنینشل کمپنیوں کو نیا نردیس جاری کیا ہے ویت منتری کی طرف سے یادیس جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سال دوہزار چوبیس پچیس دوہزار پچیس چھبیس اور دوہزار چھبیس ستہیس کے لیے مسائی کاروباریوں کو کتنا لون باٹا جا رہا ہے اس کا لقش تہہ کیا گیا اور یہ لقش 5.75 لاک کروڑ سے لے کر 60.21 لاک کروڑ تک رکھا گیا ہے آپ بھی آنکھڑیں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سرکار کی یہ بھی یوجنا ہے کہ جلدی سرکار MSME کے لیے collateral free term scheme بھی شروع کرے گی جس کا عدیش بھی یہی ہے کہ ہمارے دیش میں اتپادن شمدہ کو بڑھایا جائے مطلب جلدی نئی manufacturing unit لگائے جائیں گے سرکار کا کہنا ہے کہ اس پرستہ کو cabinet کے سامنے پیش کیا جائے گا چلیے اگلی update دیکھتے ہیں اب اگر آپ جو میٹو کھانا order کرتے ہیں لینا چاہتے ہیں یا نہیں جو میٹو کے سی او ڈیپینڈ گوئیل نے پلیٹ فرم پر ایک نیا فیچر لانچ کیا جس میں آپ کو کسی cancel order کو سستے offer میں خریدنے کا موقع ملے گا چلیے اگلی خبر دیکھتے ہیں بی سی سی آئی کے سامنے اب آئی سی سی بھی جھوکا چیمپین ٹروفی کھلنے پاکستان نہیں جائے گی بھارتی ہے ہماری بھارتی ہے ٹیم آخر کار سرکار نے جی ٹوینٹی سکھر سامیلن میں بھی حصہ لیں گا اور اسی ویچ خبر ہے کہ چینی راشپتی شی جنپنگ سے ان کی ملاقات پھر سمب ہو سکتے ہیں سولہ سے کس نومبر تک وہ تین دیشوں کی ویدیش یادرہ پر رہیں گے جس میں وہ نائجیریہ براجل اور گوانہ جائیں گے اگلی خبر یہ ہے کہ جسٹس سنجیف خنہ دیش کے یعنی سپریم کورٹ کے اکی آون ویس چیف جسٹس بن گئے بی ام پر بھی فیصلے دیئے تھے تو انہوں نے جج رہتے ہو اپنے کاریکال میں کافی بڑے فیصلے دیئے ہیں چلیے دیکھتے ہیں اگلی خبر اسرو کے چیف نے کہا کہ سال دوہزار چالیس تک بھارتیوں کو چاند پر بھیجا جائے گا سپیس ٹوئیز میں آپارت سمبھاونا ہے مون مشن سے پہلے بھارت کے لیے سپیس اسٹیشن بنانے کی ضرورت ہے یہ بھوش کی یوجنا بھارتی انترکش انساندھان سنگڑن یعنی اسرو کے پرموک ڈاکٹر ایس سومنات نے بتائی چلیے دیکھتے ہیں اگلی خبر سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ بلڈوزر نیا آسویکار ہے سمپتی نشٹ کرنے کی دھمکی دے کر لوگوں کو دبایا نہیں جا سکتا ایک بار پھر یوپی کی یوگی سرکار کو بلڈوزر نیا کو لے کر سپریم کورٹ نے یہ سخت آدیس جاری کیا ہے دوستو کچھ اور مہتمون اپی ہوگی اور کام کی خبریں دیکھیں گے لیکن ابھی سمیں ہے آج کے تازہ موسم کی خبریں جانے کا اور ہاں آپ کو یاد دلا دوں دوستو اگر آپ پہلی بار آر ٹی وی نیوز چینل پر آئے اور ابھی تک چینل سے جوڑے نہیں ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں اور لائک بھی ضرور کر دیں چلیے تو خبروں میں ابھی کے لیے آگے بڑھتے ہیں دوستو خبر دیکھئے ہم بات کر رہے تھے موسم کی بنگال کی خاری میں پھر حل چل ہو رہی ہے چار دن تک بارش ہوگی آئی ایم ڈی نے بھی بارش کا الڈ جاری کیا تو تھنڈ کا انتظار کر رہے لیکن اس بیچ اتر بھارت میں تاپان شرکت منا ہوا ہے اور کچھ راجیوں خاص کا دکشن بھارت کے لیے موسم ویباہ کا کہنا ہے کہ بنگال کی خاری میں چکروارتی ہواوں کا چھتر بن رہا ہے اس وجہ سے بارش کی سمبھا ہونا ہے اس لیے اگلے چار پانچ دن تمیلاڈو کیرل دکشن آندھ پردیس میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہو سکتی ہے وہیں ہماتل پردیس اور پنجاب میں کوہرہ بھی پڑھنے لگا ہے اب پردوشن پر خبر ہے دلنی کے لوگ ابھی بھی بے حال ہے رازدھانی دھوند اور دھول میں لپٹی ہوئی ہے لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے اگلے باتر گھنٹے اور بھی مشکل بھرے ہوں گے وہیں ہمتہ پردیس کی یوگی سرکار نے بھی نوکر شاہی میں بڑا فیر بدل کیا ہے دس آئی ایس آفصروں کا توادلہ کیا گیا اور دو آفصروں کو سسپینڈ بھی کیا گیا یوپی میں چل لے اپچناؤ کے بیچ یوگی سرکار نے فیصلہ لیا اور یوپی بورڈ پرکشاہ پر بھی خبر ہے پردیس میں سات ہزار چھہ سو سبتاون پرکشاہ کے اندر بنائے گئے ہیں آج ان کی سوچی بھی جاری کر دیے جائے گیا اگر کسی کو کسی پرکشاہ کے اندر پر کوئی دکت ہے تو چودہ نومبر تک آپ پتی لی جائے گا اور ساتھیوں بھارتی ریلوے سے جڑی ایک اچھی خبر ہے ریلوے کا اچھا کام دیکھئے سینٹر ریلوے نے سات مہینے میں آٹھ سو ایک سٹھ کھوئے ہوئے بچوں کو ان کے ماتا پتا سے ملوائے ہیں ان میں دو سو بہتر لڑکیاں بھی ہیں کئی بچے ریلوے اسٹیشن پر کھو جاتے اور گھر سے بھاگ کر اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں تو یاتیوں کو ان کے گنتوے تک پہنچانے کے ساتھ بھارتی ریلوے کھوئی ہوئے بچوں کو ان کے ماتا پتا سے ملا کر بھی اچھا کام کر رہا ہے یہ کام کر رہا ہے جو واقعی اچھی بات ہے سینٹر ریلوے نے آپریشن ننھے فرشتہ دنیا کے دوسرے دیشوں سے سامان خرید رہا تھا لیکن اب بھارت دنیا کی دکان دکان بننے جا رہا ہے انڈسٹری کے ایک ورشت عدیقاری کا کہنا ہے کہ کینڈر سرکار کی دو یوجناوں کی وجہ سے بھارت پہلی بار اس نئی اپلپدی کی اور بڑھ رہا ہے اور یہ اپلپدی دوستو بھارت کا نیریات بڑھا رہا ہے سرکار کی طرف سے کئی اچھے قدم اٹھائے گئے ہیں اور سرکار کی یوجناہیں بھی ہیں دیش میں بارہ نئے ہوتے ہوگی ایک شہر بھی کھلیں گے جسے بھارت میں نئی منفیکچرنگ بھی بڑھے گی اور بھارت کا نیریات اور بڑھے گا یوپی والوں کے لئے ایک اور خبر ہے ایک اور نیا ایکسپریس بنے گا نویڈا کے ساتھ بلند شور اور میرٹ کو بھی فائدہ ہوگا پریاد رات جانا بھی آسان ہوگا یوپی میں ایک نیا لنک ایکسپریس بنے گا جو نویڈا کے زیور انٹرنیشنل ائرپورٹ کو گنگا ایکسپریس سے جوڑے گا یہ 83 کلومیٹر لمبا ایکسپریس بنے گا اور یہ کئی زلوں کے 57 گاؤں سے ہو کر گزرے گی وہیں مدبردے سرکار نے ایک اور گوشنا کی کہ لادلی بہن یوجناہ کے تحت ساہیتہ راشی 5000 تک کی بڑھتری کی جائے گی ابھی تک اس یوجناہ کے تحت ہر مہنے 1250 روپے دیے جاتے ہیں تو دھیرے دھیرے ساہیتہ راشی بڑھا کر 5000 کی جائے گی ایک خبر بیہار میں آئی ٹی کمپنیاں 650 کروڑ کا نویش کریں گی 42000 یواؤں کو روزگار ملے گا بیہار میں پہلی بار 20 کمپنیوں نے ریجسٹریشن کروایا ہے سچے بولے کہ یہ 1000 کروڑ کی نویش کی امید ہے ویسے بیہار میں پردوشن کو لے کر یہ بھی خبر آ رہی ہے چار شہروں کا ایک کیو آئی فیلال دو سو سے اوپر چل رہا سیوان کے بعد حازی پور اور مزفر پور کی ہوا سب سے خراب ہے خیر اگلا اپ ڈیٹ دیکھئے یوگی سرکار کی نئی یوجنہ ہے یوگی سرکار یوپی میں ای وی چارجنگ اسٹریشن کا جال بچھائے گی یہ الیکٹرونک وہان پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یعنی پی 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 موڈل پر لانچ کیے جائیں گے وہاں چارجنگ اسٹریشن لگائے جائیں گے پورے راج میں ای وی کو بڑھاوا دینے کے لیے یوگی سرکار کی یہ یوجنہ ہے وہیں ایک ریپورٹ آ رہی ہے کہ اندر سرکار نے سوچتہ بیہار میں صرف کبار بیہاز کروڑ کمائے ہیں تو ان آکڑوں پر پی موڈی نے بھی بدھائی دیئے یہ پچھلے چار سال کا آنکرہ اور دیکھیں بیہار کے سواس منتری نے کہا ہے کہ پی موڈی منتلان چل کے وکاس کے لیے پرتیباد ہے یہاں سترہ سو کروڑ کی لاغت سے نیا ایمز اسپتال بھی بنایا جائے گا پی موڈی تیرہ نومبر کو بیہار دبنگا ایمز کا شلال نیاز کریں گے اور خبر یہ ہے کہ اب ہر تھانے پر دو ایسے چو تینات کرنے کی کوشش کی جائے گی ایک دن کے لیے پرواری ہوگا جبکہ دوسرا رات کے لیے پرواری ہوگا پندرہ دینوں میں ان کی شیفٹ بھی بدل جائے گی یوپی سرکار دوارہ اس طرح کی نئی یوجنا بنانے کی تیاری بھی کی جاری ہے اب کچھ ایجوکیشنل اپ ڈیٹس پر نظر ڈالتے ہیں دوستو تو اس ہفتے کی کچھ ٹاپ سرکار نوکریوں پر نظر ڈالیے گجرات میں تیرہ ہزار آٹھ سو باون ویکنسی نکلی ہے ریلوے میں بھی اپرینٹس کے لیے پانچ ہزار چھ سو سو سیتالیس بھرتیاں نکلی ہے اور اس ہفتے کل ستائیس ہزار سے زیادہ نوکریوں نکلی ہے سب سے پہلے جی ایس پی پی ایس سی میں تیرہ ہزار آٹھ سو باون پر ویکنسی نکلی ہے آویدن کرنے کے آخری تاریخ سولہ نوومبر ہے ریلوے میں پانچ ہزار چھ سو سیتالیس پدوں پر بھرتی نکلی ہے اس کے لیے آویدن کرنے کی آخری تاریخ تین دسمبر ہے بیہار میں بھی پینتالیس پدوں پر بھرتی نکلی ہے آخری تاریخ اکیس نوومبر ہے نرسنگ کے لیے بھرتی نکلی ہے اور ایچ پی ایس سی میں دوہزار چاس سو چوبیس پدوں پر بھرتی نکلی ہے آخری تاریخ بارہ نوومبر ہے آئی ٹی بی آئی بینک میں ایک ہزار پدوں پر بھرتی نکلی ہے آخری تاریخ سولہ نومبر ہے تو یہ تھی کچھ لیٹس سرکاری نوکریاں کچھ اور ایڈیوکیشن اپڈیٹس ہیں تو نوودے ویدیالے ککشا نوویں گیارویں میں ایڈمیشن کے لیے آویدن کنی کے آخری تاریخ اب انیس نومبر ہے دوزار پچیس تک ریجسٹریشن کرانے کا موقع ہے اور وہیں خبر یہ ہے کہ بیہار میں پیتیس لاکھ سے زیادہ بچے سرکاری سکول سے ہٹیں گے انہیں کسی بھی یوجنا کا لاب نہیں ملے دراصل اگر ایسے بچے جنہوں نے سرکاری اور پرائیوٹ دونوں سکولوں میں داخلہ لے لیا ہے تو ان بچوں کا نام سکول سے ہٹ جائے گا اور پھر انہیں کسی بھی سرکاری یوجنا کا لاب نہیں مل پائے گا حالی میں بیہار کے نیتی سرکار نے آدھے بھی جاری کیا تھا کہ بچوں کا ایک سکول میں داخلہ ہونا چاہتا ہے خبر ہے کہ بیہار سرکار کی یوجنا اور بہتر ہوگی سرکاری سکولوں میں بارویں کے بعد آٹویں گیارویں تک کہ ککشاؤں میں بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگیں گے تو اس سے شکشا کی گھنمتہ میں ضرور صدھار آئے گا اور اسی کے ساتھ ہی دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کریے شیئر کیجئے اور اگلے اپ ڈیٹ میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے جہن جہ بھارت